اسلام علیکم تو میرے پیارے پیار سویورر سب کیسے ہیں اللہ پاک آپ لوگ کو بہت خوش رکھے نظر بس سے بچائے اور ہمیں بھی بچائے اور ہمیں بھی محفوظ رکھے آمین تو یہ میرے ہزبنڈ اسکول چھوڑنے جا رہے تھے بچوں کو اور موسم بہت پیارا ہو رہا تھا اور میں نے چھوٹا سا ولوگ بنایا آج کا اور بہت بہت شکریہ میرے ولوگز کو لائک اور سبکرائب کرنے کا اسی طرح میرے چینل کو مزید سپورٹ دیں تاکہ میں آگے بڑھ سکوں میرا چینل آگے بڑھ سکے تو بس تھوڑی سی اپ ڈیٹ یہ دینی تھی کہ الحمدللہ الحمدللہ میرے بیٹے کو صحتیاب ہو گئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اور اللہ نے بہت کرم کیا بہت مطلب بری بیماری ہے دینگی لیکن اللہ نے بہت کرم کیا اور بہت جلد اللہ پاک نے صحتیاب کر دیا تو جو دوائیاں میں نے یوز کیوں وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گی لیکن آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ میں ضرور کروں گی کہ پلیز کسی کو بھی گھر میں بخار ہو نسلہ ہو کائنڈلی ڈاکٹر کے پاس جا کے ہمیں میڈیسن دے دیں ڈاکٹر کے پاس جا کے تھوڑے سے پیسے لگتے ہیں ان کو کہیں کہ ہمیں آپ ٹیسٹ لکھ کے دیں تاکہ ہم ٹیسٹ کروائیں کیونکہ میں نے اپنے بیٹے کا جو ہے بروقت ٹیسٹ کروائے جس سے مجھے پتا چلا اور میں نے بروقت اس کا علاج شروع کیا اور اللہ نے بہت بہت کرم کیا کہ الحمدللہ وہ صحتیاب ہو گیا اللہ کا بہت شکر ہے آپ سب کی بہت ساری دعائیں جنہوں نے دعائیں دیں جنہوں نے خیریت پوچھی ان کا سب کا بہت شکریہ جو میرے انسٹا پر آئی اسی نام سے میرا انسٹا بھی بناوا ہے تو اس کو بھی فالو کر لیں تو بہت بہت شکریہ اور جن لوگوں نے پتا ہوتے ہوئے بھی میرے بیٹے کی خیریت نہیں پوچھی ان کا بھی بہت شکریہ تو مجھے پتا چلا دیا کہ مطلب ہمارے اپنوں میں بھی کون اپنے ہیں اور کون اپنے ہوتے ہوئے بھی اپنے نہیں ہیں صرف مطلب کے تحت ملتے ہیں تو بہت اچھا ہوا کہ اللہ پاک نے بہت اور آنکھیں کھولیں اور میں تھوڑا سو اور میں ذہنی دور پر بڑھی ہو گئی الحمدللہ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ لوگ پہ کہ مطلب کچھ ایسی چھوٹی موٹی پریشانیاں آ جاتی ہیں جس سے آپ اور بڑے ہو جاتے ہیں بھائی آپ لوگ کو پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے اپنوں میں بھی کون اپنے ہیں کون ہماری خوشیوں سے خوش ہوتے ہیں کون ہماری خوشیوں سے خوش نہیں ہوتے ہیں تو مجھے پتا چل گیا تھوڑا سو اور زیادہ اور میں نے ہزبنڈ کو بھی شیئر کیا کیونکہ میرے ہزبنڈ بہت بھولے والے سے ہیں اور وہ ہر کسی کو اپنا سمجھ لیتے ہیں اور ہر کسی کے لئے پہنچ جاتے ہیں اور پہنچنا چاہیے خیر خیریت لینی چاہیے اپنوں میں یہی چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں اپنوں کو اپنا بنانے کے لئے تو بس یہاں پہ میں نے جو میڈیسن یوز کی ہیں اپنے ڈاکٹر سے پوچھتے ہوئے تو جو ان کا بچپن کے ڈاکٹر ہیں میں نے انہی سے کنسرن کیا کیونکہ ان کو ایک سو چار کے قریب بخار آ رہا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ چھے چھے گھنٹے کے وقفے سے یہ والی پینڈال دیں کیونکہ میرا بیٹا ماشاءاللہ نو سال کا ہوئے ہیں اب تو انہوں نے کہا یہ والی پینڈال آپ چھے چھے گھنٹے کے وقفے سے ایک چمچہ دیں ایک فالک ایسٹ دیں تاکہ خون کی کمی بھی نہ ہو اور فالک ایسٹ کی کمی نہ ہو جسم میں باقی اور ایسٹ پلاتی رہے ہیں پانی اس کو ضرور پلائیں اور ایک یہ انہوں نے مجھے میڈیسن لکھے دی اور یہ میں نے اپنے تقریباً ماشاءاللہ سارے بچوں کو دیئے فالک ایسٹ ایک ایک گولی اور یہ والا ایک سیرپ یہ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ بچوں کی تھوڑی سی بھوک کھولی ہے تو مجھے بہت تسلی ہوئی اور بیٹے نے تو بلکل کھانا چھوڑ دیا تھا اب تھوڑا تھوڑا وہ دو چمچے تین چمچے پہ آیا ہے تو میں نے کہا اللہ کا بہت شکر ہے تو یہ تین دوائیاں میں نے کنٹینیو رکھی اور اس کے بعد جب بخار اتر گیا تھا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا چار دن کے بعد آپ پینیڈول نہ دیں پھر یہ میری ایک ہومیوپیتک ڈاکٹر ہے تو انہوں نے بھی مجھے کنسرن کیا کہ یہ والا آپ دوائی دو تو یہ والی بھی میں نے کنٹینیو رکھی ہوئی تھی دوائی یہ بھی بہت اچھی ہے باقی میں نے جوسز کا تو میں نے آپ سمجھیں میں نے پیسوں کو پیسہ نہیں سمجھا میں نے اپنے بیٹے کے لئے جوسز بیتہ ہاشا اس کو جوسز دیئے زبردستی دیئے پپیتے کا پتہ جو ہو سکا تو الحمدللہ پھر ملیں گے نیکس بلوگ میں انشاءاللہ